اس جورسٹکشن میں ان دو گھنٹوں کے اندر جو وہاں موجود تھے ہم نے ان کو سٹڈی کیا اس سارا کام کرتے ہوئے میں اپنا کیا بتاؤں کہ میں بزادے خود آٹھ سے دون دفعہ جوڑیال گیا ہوں باز پر افیشلی یونی فارم میں جاری میں باز کا پلان پروچھ میں اور میرے ساتھ اس سے زیادہ بار کامران علی اپنے آفستائم کے بعد راہ کو جوڑیال مجھے ہم نے انصر علی کی سرکتگی میں جو ٹیز نہیں تھی انہوں نے دل و جان سے میند کرتے ہوئے دل و جان سے نفتر چار چھے دن میند کرتے ہوئے جب بندے کو حیث کیا پردے انسیگیشن کی بلا کر اس نے ہمیں پچھلے کچھ آپ کہہ سکتے ہیں دو دن سے کچھ شوائیت دے رہا تھا انیشلی وہ اس کا آپ کو پتا ہے سائکلائجگلی بندہ جب ڈاؤنن ہوگا تو کچھ فیکس وہ بتاتا ہے ابھی وہ آپ کے سامنے پیش بھی کیا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کوئی فیزیکل اس کے میکسپ جو پلیس کے ٹپیکل ہوتے ہیں وہ ہم نے کوئی اگر نہیں کیا سائکلائجگل اور جو ٹیکنیکل ڈیٹیلز تھی جو بھی ہمارے پاس سائنٹیفک سائنٹیفک دیلکار سے میں آپ کو یہاں بتا سکتا ہوں گا ریالی پیٹ میں کی ڈیٹیلز محدود ہیں وہ جب ہم اس کو پیزنٹ کرتے تھے تو وہ سٹیپ بے سٹیپ پھلتا آگیا لیکن آخر دن تک اس کی کوشش تھی کہ میں کسی اور کو آگے کر کے میں یہاں سے پھر سکتا ہوں بل آخر کل رات قریباً ایک ڈیڑھ بجے کے قریب اس سے پہلے بھی ہمیں مختلف جبوں پر غماتا رہا ہو لیکن ایک ڈیڑھ بجے کے قریب اس نے سرنڈر کیا اور کہا کہ میں آپ کو ٹیڈ بارڈی کے پاس دے چلتا ہوں رات کو ایک ڈیڑھ بجے کے قریب وہ ہمیں اس گھر کے بچی ہے اس کے گھر سے تقریباً سات سو سے آٹ سو میٹر کی جورسکشن میں لے کے آیا اور وہاں پہ اس نے ایک بڑے سے جنگل کو جو کہ سچی بات ہے کہ دن کے وقت بھی اس کے اندر گزنا بڑا مشکل ہے وہاں پہ جا کے اس نے میں نشاندے کی کہ کس جگہ پہ ہے ہماری پولیس کے تقریباً ٹیس جوان رات کو دو اڑائی بجے کے قریب اس جنگل کے اندر گئے اور میں کہہ سکتا ہوں ڈیر سے دو گھنٹہ لگا ہوا باوجود اس کی پوئنٹیشن کے باوجود اس کی پوئنٹیشن کے باوجود یہ ایکزیکٹی جہاں بچی پڑی ہوئی ہے اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے ہمیں دو بیٹھ سے دو گھنٹے لگے اور پہلے اس کے چوشوز میں اس کے بعد اس کے کپروں کا کوئی کپڑا ملا بلا کر ہم نے یہ بات بتاتے گئے ہمیں بڑا خسوس ہو رہا ہے کہ رات تقریباً اس کی ڈیڈ باڈی اور جو یہ قتل ہے جس کی دسپیئر کے انتابق آئیے جیز یہ ایس بی انسر ابھی جڈیال سے ہی آرہے تو تھوڑا لیٹ ہوگئے کہ لکرین کو وہاں پہ ہٹ یہی کر رہتی ہے تو وہ بتایا اس نے کہا کہ یہ لڑکی آٹھ تاریخ کو سیخیر کے وقت دل سے جب گھنٹی اپنا جگہ پہ اس کے گھر سے تقریباً چھے سو یا سات سو میٹر کے دل سے جگہ بن دی ہے وہاں پہ میں نے اس لڑکی کو لے کے اس جگہ پہ جہاں پہ جائے واردات ہے وہاں میں نے اس کے ساتھ اپنی جو کہہ سکتے ہیں سیکشل ایکٹیوٹی کے لیے میں وہاں پہ لے کے گیا اور اس کے بعد بلا کر میں نے اس کو وہاں پہ دل کر دی اور یہ یہ واقعہ سچی بات میں آپ کو بتاؤں پولیس کے پاس اس طرح کی اسپورٹ میں ہمیں سوشل میڈیا پہ باقی لوگوں کے لیے اسے میسیجز بھی آ رہے تھے وہ ایک علیہ دا بات ہے دیفنیٹلی جب سوسائٹی میں اس طرح کرائم ہوتا ہے تو پولیس کی طرف یہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں یہ سوری کوئر سے کاروائی چیزیں یہ بتاتے ہوئے مجھے افسوس تو بہت ہو رہا ہے کہ ایک معصوم بچی کیوں آپ نے جان سے گئی وہ ایک کرنیل ہم نے وہ ارسٹ کیا ہے ابھی فردر انویسٹیگیشن کریں گے کیا اس طرح کی اور باردادین کو نہیں کی اس نے کیونکہ اسی گاؤں میں اسی ایریا میں کچھ ہمیں بتایا گیا کہ کچھ اور خواتین کی بیسنگ ہیں پچھلے ایک سال یا دو سال کے عرصے میں وہ پراکپر انویسٹیگیشن کی نہیں کریں گے ابھی فردر ہم اس کو ڈک بیٹ جا کریں گے کہ اس میں کون سے مسائل تھے پیلوکمنٹ کے کیسز ہیں یا کچھ کس طرح کے اور واقعات تو نہیں ہوئی جس میں ہماری پولیس نے پہلے ایک سال ڈیر سال کے انسیڈن کو پراکپرلی شاید پروب نہ ہوگیا ہوں میں یہ بتاتے ہوئے مجھے افسوس بھی ہو رہا ہے کہ انسانی جان کا ایک زیاہ ہوا ہے آٹھ تاریخ کو اقریباً پانچ چار اور پانچ کے ترمیان انسیڈنٹ ہوا جس نے سیکچورٹی کے بعد اس بچی کو وہیں پہ قدر کر دیا تھا آپ کو اپنے عوام کے پروب میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں ہم نے انویسٹیگیشن میں چیز نوٹ کی کہ کچھ لوگ بلا وجہ خوف کا شکار ہوتے ہیں ہمیں سی سی ٹی وی کے نیچے نظر بھی آ رہے ہیں کہ وہاں پہ آٹھ سے دس بندے گزر کے جا رہے ہیں جب ان سے ہم سیپل پویسٹن کر رہے تھے کہ اپنا نام بتا دیں تو وہ آوائٹ کر رہے تھے آپ ساتھیوں کی مدد سے ہم صرف اور صرف میسج دینا چاہتے ہیں پولیس آپ کی معامل ہے اس پہ اعتماد کیجئے ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہیں اور مجھے ساتھ یہ فقر بھی ہو رہا ہے جس جان فشانی سے میری ٹیم اس میں اس ایس پی کامران ڈی ایس پی انسر انسپیکٹر نسیر سب انسپیکٹر میتاب اور کچھ ہمارے ٹیکنیکل لوگ ہیں میں ہمیشہ آپ لوگوں میں نوٹ کیا ہوگا کہ میں اپنی پولیس کے سکر کا بڑا کرٹیکل ہوتا ہوں آپ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ میں ٹانگے احلانوں احلانے پہ بھی اس باس پہتے ہیں وہ ڈانٹ دیتا ہوں اور یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں لیکن ڈسپٹن کے لئے ضروری ہوتی ہیں چیزیں لیکن میں یقین کے لئے تڑے آئیم فیلی براؤ انہوں نے چوہی سنٹے بھق لگا کے اس کیس کو سالو کی ہے فردر ہم انویسٹیگیشن کریں گے اور اگر اس طرح کی بھوٹ ایکٹیوٹیز اس ایریا میں بھائی گئی تو ہم نے کئی ایسے لیکنانز ایسے پرامنگ ہمیں مختلف اداروں کی پشمول ہمارے ضرور ہوتا ہے تاکہ اس معاشرے کو ہم سیف بنا تکیں صرف لپازی کی حد تک نہیں ریال سنٹ جس میں اپورٹوں کے کلاف کرائم نہ ہوں بچوں کے کلاف کرائم نہ ہوں منشیات نہ پھیلے لوگوں کے ڈاکومیٹس ان کی اس پر اپورٹ ہوں تو آخر میں میں پھر لکیل کیجئے میں رات سے طبیبا ہم نے نہیں ہوں تامران رات کو پانچ ساڑھے پانچ پانچ قریب قریب مجھے مجھے بار بار ایک سیز کے لیے میں اپنی ٹیم انسر علی نصیب سب انکرپیکٹر مہتاب اور انکرپی صاحب جو ہماری ٹیکنیکل لوگ تھے انہوں نے چوبیس گھنٹے اس پر کام کی اور ہم ڈائریکٹیب تو دے لیتے لیکن انڈرگراؤنڈ اور اس کے بعد وہ میرے دس پندہ بیس سپائی جنہوں نے آج رات کو اگر آپ ملکہ ملے جنگل میں جا کے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں دن کی بارہ بجے کی روشنی میں بھی وہاں پر سکتا ہمارے پاس ہمارے پاس رسورس ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے تو اس میں ہم نے یہ ریزرڈ نکالا آپ پہ پاس کوئی 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 بیلی جی بینا شکرہ بہت مہیند ہے اپنے ٹیم کی میں بدقسمتی سے وہ بچی زندہ نہیں لیکن آپ کو مہیند مہیند اگر آپ پورے ریزن پہ نظر تو آپ کو آؤٹسائیڈر بہت بڑی تزا آدمی نظر آئی آپ شہر میں دیکھ لیں دڈیال میں دیکھ لیں چکسواری کے دیکھ لیں ان کے ریجسٹریشن کے عمل کو میرے حال ضروری ان سب لوگوں کو جی دوسرا یہ بتائیں گے جو ملزم ہے اس ملزم کا اس فیملی کے ساتھ کو تعلق تھا بچی کو بزریا بائک لے کے گیا یا کس طرح جنگل دکھ دکھ آپ پہلی کوششن اس پہ بار میں ڈیٹا پہ شیئر کر سکتے ہیں کچھ ہماری روٹین ورکس ہو رہے ہم نے یہ رکار کر لیا باقی ڈیسٹریشن کر لی اس میں کافی ڈسکرپینسی پائی گی جب میں کچھ نوٹنائز پرافر نہیں کیا پچھتے کچھ عرصے میں کافی فرق پایا گیا کتاب میں کچھ اور لکھا ہے فائل میں کچھ اور لکھا ہے آن ڈراؤن کچھ فرق ہے اس پہ ہم پرافر ایک میکنیزم ڈیویل کر رہے ہیں جس میں خاص طور پر جو افغان جو غیر جسٹرڈ لوگ ہیں ان کو پہلے ایک پرائیٹی انہیں رکھی لئے اور باقی جو لوگ کے مختلف ملازمتوں کے لئے ہمارے آریا میں آریا ہم ریجسٹریشن کریں گے دوسرا کوششن آپ نے کہ اس طبائی پہ لے کیا یہ سارا کرائم سین ہے اس بچی اور اس ملازم کی رہائش ہے اس کے درمیان میرے حیال میں گیارہ سو یا ہزار میٹر کا فاصلہ ہوگا کچھ رف نہیں بتا سکتا ہوں تو یہ سیون ہنڈرڈ میٹر کا بنتا ہے یہ وہاں پہ ہوا اور جس جگہ پہ اس نے لڑکی کو اپنے ساتھ کمپریس بنایا اس سے ہنڈرڈ یارڈ دور لیکن ایک اور چیز کہ اس کے این اوپر سو یارڈ اوپر گھر رہے ہیں وہاں پہ لیکن پچھلے بیس دن سے کچھ سمیل گھر آیا کس وجہ سے نہیں آئی کتنا سے وہ بندہ اس نے لوکیٹ کیا کے یہاں پہ تو نیچے اس کی دیٹ پارٹی دب بھی تھی جب یہ پہلے ان کو سمیل آئی سمیل کے بعد بھی ایک ہنٹے کے بعد جا کے اس جگہ پہنچے ہیں تو اس وجہ سے اس کو لوکیٹ کرنے اپرد نہیں چاہئی میں سب رہا تھا اس کے لئے بات پہنچے 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 جس جگہ پہ ہوئی ہے وہ نیچرلی ایک ایسی ہائی ڈوک بنی ہوئی ہے جیسے ڈی ای سامنے بتایا کہ وہ اس گھر سے بلکل کوئی سوڈ ڈیٹ سوڈ نیچے ہے اور اتنے زیادہ اس پہ درخت ہے کہ وہاں پہ پلین پلیٹو ہے جہاں پہ کھٹری ہو گئی نہ کوئی گاڑی نہ کوئی بائٹ نہ کوئی اور کھٹری ہو گئی اور یہ واقعہ بچی کے گھر سے نکلنے سے اور لڑکا جب اوپر گیا جو ہمارے ٹائم نوڈ ہوا ہوئے ٹوٹل ٹوٹل یہ سارا واقعہ بھی ہوا ہے وہ وہاں پہ کھٹری ہو گئی بعد میں جو بات ہوئی ہم آپ سے بات پہ ساری شیئر بھی بی رہیں گے ہم نے جو چیزیں راپ کو بلکٹ کر لیا تو وہاں پہ within 40 minutes اس کا واپس جانا اور بچی کا آنا اور وہاں پہ وہ سارا انسیڈنٹ ہونا یہ سارے کے سارا within 40 minutes ہوا اور جو انسیڈنٹ ہوئے وہ بچی کے وہاں سے نیچے آنے کے پندرہ سے اٹھارہ منٹ کے اندر اندر ہو گیا وہاں پہ جاتے ہو گئے کم از کم کو ڈیٹھ گھنٹہ لگا اس کو کارٹ کارٹ کے نیچے جانے میں تو ایک نیچرل سی ہائی ڈھوٹ بنی تھی اور آرانی گلی واپے آس پاس گھر بھی رہے کسی کو کوئی سمیل نہیں آئی کسی کو کوئی آئیڈیا نہیں ہوا کوئی کسی نے آباز نہیں سنی تو یہ اب یہ پولیس کی انسٹیگیشن تھی ہم نے لوگوں کو سپارٹ کیا ہوا چوٹیس گھنٹے پہ کام ہو رہا تھا ڈیٹر کرنے کے لیچے کیا جا رہا تھا گرانڈا پہ لوگوں کو کیا جارہا تھا کیمرے باہر پر دیکھے جارہا تھا ڈیٹرے گھنٹے میں جتنے ہی گھاڑیاں گھسری ہو جتنے لوگوں کے پینل گھنٹے ہو یہ ہم سارے کے سارے لوگوں کو انسٹیگییٹ کیا ہے سارے لوگوں کو انسٹیگیٹ کیا ہے اس پہ آکے ہم پچھلے چار پانچ دن سے ہم بالکل اس پر کروئنس تھے کہ he can be the prime suspect. He can be the guy who can be involved in that kind of heinous activity. جو ہوا وہ پہلے پنگلہ سے اٹھارہ بیس منٹ میں وہ سارا انسلیٹ واقعہ ہو گیا. ہمیں رات پہ ریپورٹ ہوا. وہ اس کے بعد وہاں سے پاکستان کے اریا میں بھی چڑھا گیا. لیکن ہم کنٹینیوزی اس کو ٹریک کر رہے تھے کہ کس جگہ پہ. فیصلہ بار اور لاہور وہاں پہ رہا ہوں. کیونکہ ہوتا ہے جب آپ فیکٹ سارے آنا جائیں. آپ پیچھے جائیں گے وہ سطح سے آگے تھے کہ ہم اس سینس میں فیکٹ کلیٹ کر رہے تھے. یہ ہمارے ریڈار پہ تھا. لیکن اس کے ساتھ کچھ اور کلوز بھی پیرلل اس وقت کیونکہ اس crime scene کے قریب کافی لوگ بھول رہے تھے. انیس ہزار لوگوں کا ڈیٹا ہم نے اس پروسس میں انیلائز کیا. اس میں ہمارے پاس کلوز اور بھی نکل سے آ رہے تھے. لیکن اس کو ہم نے سپارٹ پہلے کیا ہوا تھا. اٹھی بھی ہوتی جب وہ واپس ہماری گفت میں آیا. تو جب ہم نے انٹیرویویشن شروع کی تو آخری دنوں میں آخری دن تک انفیکٹ یہ ہمیں مسکائٹ کرتا رہا ہے. تو یہ آج رات کو اس نے ایکزیکٹ ڈسکلوزر کیا. بلکہ اس سے پہلے کل رات کو تھوڑا وہ ڈسکلوزر کیا. اس سے ہماری پولیس نے کوشش کی لیکن ہم نہیں اس کو جڑا پہنچ سکے. آج رات کو تقریباً اس سات گھنٹے کی مسلسل محنت کے بعد ایک بجے انکریش اس نے ہمیں کہا کہ آج میں آپ کے پتا تھا ہوں کی کس رہا ہے. تو ہم سارے فیزیکلی وہاں پہ گئے. وہاں پہ بھی جا کے جب ایک گھنٹے تک ہمیں اس سر کیا جگہ ہی مشکل دیزنے زیادہ. ہمیں تھوڑی سی بریئے تھا کہ مایوسی ہونا شروع ہو گئی. لیکن انسپیکٹر نسیر اور دی ایسپی انسر یہ گھنٹے ڈیڑھ کے پاس نے کہا کہ کسی یہاں کی سمیل آ رہی ہے. وہاں گھر کے حالانکہ وہ کروسی کا گھر دور نہیں ہے. اس طریقے سے پڑھی ہوتی کہ سمیل بھی کوئی خاص بائے میں مکر رہی تھی. تو وہاں سے میں پھر اس پر فردر انہوں نے ایک منٹا لگایا تو وہاں سے گھر. یہ فیملی کے ساتھ رہ رہا تھا وہاں گھر میں؟ اس میں جو چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اور اس کے دو بھائی جسا بتایا کہ فیصل آباد سے ہیں یہ پچھلے آٹھ سال سے کیٹرنگ کا کام کر رہے ہیں اس کٹھار بزار میں ایک سلطانیہ سروس ہے وہاں پہ یہ کیٹرنگ کی سروس میں یہ تین بھائی وہاں پہ تھے پچھلے کچھ سالوں سے اس کے بڑے بھائی کوئی زیادہ عرصے سے وہاں پہ تھے انہوں نے کمرہ لیا ہوا ہے اوپر بزار میں ایک یا دو کمرہ رہے ہیں وہاں پہ تو یہ مشتر کائنوں کی بھائی ایک سوائے کہ اس نے مرڈر کیا کیا گلہ دبا کے کیا یا کسی چیزیں اس نے کیا ایک بات اسی بات کہ کیا اس نے مرڈر سے پہلے کیا یا بات کیا اس میں آپ کو ہوتا رہتا ہوں یہ تھوڑا ابھی انٹیروگیشن کا پروسس ہمارا جاری ہے یہ نیٹی گیٹی آپ کو ہم فردر ڈیٹیل کے ساتھ اس میں یہ انٹیویس کے ساتھ جو ڈیویل کوئی ہے اس لڑکی کے ساتھ یہ کوئی ریسنٹ پاسٹ میں ہے وہ بہت پرانی نہیں ہے تو یہ انسیڈنٹ رسولز یہ ہوا جب ہم نے ڈیٹ پارٹی رکور کیا تو اس کے جو پلوٹس ہیں وہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ کپڑے ہیں وہ اس طرح بتا رہے ہیں اور اس پر کچھ ڈیٹی مقین گیٹی کرے ہیں